دوستو آج کی ویڈیو اسٹیمیو پیٹ ہوس کی بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے دوستو آپ نے اسٹیمیو پیٹ ہوس کی کل کی ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں ولید مرنہ ڈاؤن سے لیو کو بچا لیتی ہیں دوستو ہم نے تو سمجھا تھا ولید یہ ڈراما چاہ سے پانچ جنگتوں چلانے والے ہیں لیکن ولید نے تو یہ ڈراما دو دن میں ہی حتم کر دیا ہے اور دوستو یہ بات تو ہم سب کو ملوم ہے ولید مرنہ ڈاؤن سے لیو کو بچانے کا ایک ڈراما کا رہا ہے لیکن ولید نے آج کی ویڈیو میں جو ڈراما کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ مستیکس کی ہے جس کو دیکھ کر صاف صاف معلوم پڑتا ہے کہ ولید ڈراموں میں کسی سے کم نہیں ہے دوستو سب سے پہلی مستیک ولید نے تب کی جب یہ کھڈے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پوری رات اس گار میں گزاری چلا مال لیا ولید نے پوری رات کھڈے میں یعنی کہ اس گار میں گزاری لیکن ولید سبحان کو کہتا ہے کہ تم اس گار کے اندر سے لیو کے پاس جاؤ ہم پیچھے دروازے سے آ رہے ہیں لیکن دوستو سب سے پہلی بات یہ گار نہیں بلکہ گھٹر کی نالی ہے اور اس میں سکرپٹ کے مطابق سبحان اس گھٹر کے نالی کے اندر گس رہا ہے لیکن اب ذرا یہ چیک کرو یہ پیچھے دروازے میں کون ہے سبحان گھٹر کی نالی سے اندر نہیں آیا بلکہ دروازے سے آیا تھا لیکن ان کی اور ایکٹیم میر بھی ہتم نہیں ہوتی سبحان دروازے سے اندر آتا ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن ڈراما پھر بھی نہیں رکا ولید سبحان کو پانی کے ڈرام سے نکلتا ہوا دکھاتے ہیں مطلب کہ اپنی اونیوز کو چونہ لگا رہے ہیں اور اب ذرا یہ چیک کرو جو ان ٹیرسو والی گن سے مندہ ڈال کو گولیاں با رہا ہوتا ہے لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی گولیوں تو مندہ ڈال کو لگ رہی ہیں تو ولید کی آوازیں کیوں نکل رہی ہیں دوستو یہ ایک بہت بڑا ڈراما ہے دوستو بورے یوٹیوب پر اگر مجھے کسی کو آوارڈ دینا ہو تو میں بیسٹ ڈراما والاگر ایس ڈیو پیٹ ڈیوز کو آوارڈ دوں گا اور دوستو میری رساج کے مطابق ولید آنے والے ٹائم میں بہت سے ڈرامے کرنے والے ہیں جس پر میں بہت جال ویڈیوز بھی بناوں گا تو دوستو بھی تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا چینل پر لے چینل کو سبسکرائب کر دینا